ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم چکے نہیں آتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم چکے نہیں آتے ہیں ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم چکے نہیں آتے ہیں مستیخ خیل جو پیڈی آئی کے رنگمہ انہوں نے بہت ہی گندی زبان استعمال کر دی یعنی کہ آپ سمجھ لے کے گالیاں دے دی جو فوجہ سیسا ان کو تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر دیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ نہیں آتے عوام کا بول لے کے آتے ہیں یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں مستیخ خیل صاحب آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں جو کسپنج کرنے پڑے ہم کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمارے ساتھ ذاتی کی گئی نائنصافی کی گئی دیکھیں کیا بولا ہے جنابے سپیکر میں یہ بجٹے ہیں یہ جو یہ مستیخ خیل صاحب یہ جو لینڈ کے مولکہ خزانہ لائے ہیں یہ ان کے پاس کوئی پیٹ نہیں ہے یہ ایسا نہ کریں کہ میں نے آپ کا مائک بنک کرنا پڑے ایسا نہ کریں دیکھیں آپ بجٹ میں بولیں یہ الفاظ رسپنج کر دے بولا بولا رسپنج کر دے آپ کیا کیا ہے کیا کیا ہے آپ نے جس بریاد پہ الیکشن لڑے ہیں آپ نے جس میں آپ کے کوئی میڈیٹ عوام نے نہیں دیا عوام کے شکست خوردہ لوگ ہیں آپ کو عوام نے بھوڑ نہیں ڈالے یہ عوام جنہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد مائک بن کر رہے ہیں اب یہ مائک بن کر رہے ہیں کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو زیا کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو زیا کہتے ہیں کتنے بے درد ہیں کہ سر سر کو سبا کہتے ہیں جناب سپیکر میں اس بجٹ کو کیا نام دوں بجٹ میں کافی سپیچز کی گئی ہیں میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ثلاب حکومت کا ثلاب بجٹ ہے وہ حکومت جو فارم فورٹی سیون پہ مارد وجود میں آئی ہے جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں ان کو عوام نے میڈیٹ نہیں دیا خدا علم جزل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ جو کھڑے یہاں اللہ کے قرآن کے نیچے کھڑے ہو کہ دیں کہ کون کون سنتالی والا ہے کون کون پیتالیس والا ہے ہم اس کے معنی پات نہیں کہے گی کھڑے ہو کے کہہ دیں جو یہاں بیٹھے ہیں کہ کون کون سنتالی والا ہے خدا کا خوف کریں عوام آپ receptor عوام کو آپ نے ووٹ نہیں دیا عوام نے آپ کو عوام نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے عمران خان کو ووٹ ملا ہے پاکستان کی غیرت کو ووٹ ملا ہے پاکستان کی اہمیت کو ووٹ ملا ہے پاکستان کی سالمیت کو ووٹ ملا ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے آقا دو جہاں کی عرمت کی مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا جو میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے ان کا مقدمہ لڑا عمران خان کا قصور ہے کہ امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹیشن کے ایک تھرڈ کلاس کلرک تائیب آدمی نے یہ کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو تبدیل کر دو خدا کی قسم اگر فارم فورٹی سیون کا پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاب بھی اگر کوئی بیرونی طاقت کہے گی تو سلام علامہ مستی کے لئے ان کے ساتھ بھی کڑا ہوگا ہم غیرت مند لوگ ہیں جنابے جنابے سپیکر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہمارے بھائی بیٹھیں ساسی لوگ ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کافے کلیگ رہے ہیں ساتھی رہے ہیں دوست رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی کوئی دل آزاری کروں دل آزاری کروں لیکن حقائق بیان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی میں وہ بھی میں ایک ضمیر کی آواز سمجھتا ہوں جنابے سپیکر میرے بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں خواجہ صاحب میں دل کی اتھا گرائیوں سے ترام کرتا ہوں ہمارے بھائی ہیں جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں میں رونا آتا ہے بھائی جان جو سپریم کورٹہ پاکستان کا حکم ہے وہ آپ نے آئی جی کا آئی جی آئی کے بارے میں پڑھا ہوئے سنے ہوئے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا آپ کا جنرل اسلم بے کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوئے آپ نے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوئے آپ تو بگر آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ کو کیا آئیڈیا ہوا اس سے مطلب سنا اللہ مستی خیر نے بے شک یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنومہ ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے انہوں نے جو بھی خواجہ عاصف کو کہا خواجہ عاصف وہ نون لی کے رہنومہ ہیں وہ انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کی گندی زبان استعمال کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنا اللہ مستی خیر کو یہ اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ جب ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایوان میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے عوام کو عوام کی جو ہے مشکلات ان کے جو مسائل ہیں ان کو دور کریں نہ کہ اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں جو یہ کر رہے ہیں لیکن اب خواجہ عاصف نے کیا کہا یہ میں دیکھوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کہ انہوں نے کیوں ایسی زبان استعمال کی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملٹین ایس ویڈیو میں تبقید